جب میں سولہ برس کی ہوئی تو ماں کی غفلت کے باعث میں نے گھر سے باہر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور یوں ایک نوجوان شکیل کے چکر میں پھنس کر پیارے والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کراچی آ گئی شکیل صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا اور وہ کراچی میں محنت مزدوری کرتا تھا وہ مجھے موسا لین کے ایک گھر میں لے آیا محلے والوں کو بتایا کہ میں شادی کر کے آیا ہوں اور یہ میری بیوی ہے وہاں چھ ماہ تک ہم میہ بیوی کی طرح رہتے رہے میں نکاہ کا کہتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ اتنی جلدی کیا ہے اس دوران میں امید سے ہو گئی میں نے شکیل کو بتایا کہ اب ہمارا نکاہ ہو جانا لازمی ہے تو اس نے میری اس امید سے میرا دامن خالی کرا دیا یعنی اس نے میرا ابوارشن کروا دیا اور ڈاکٹر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اب دوبارہ ہمیشہ کے لیے ماں نہیں بن سکتی اور میں ہمیشہ کے لیے بانچ ہو گئی اس واقعے کہ کچھ دنوں بعد شکیل ایک روز جب کام پر گیا جانے سے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ واپس نہیں آیا اور میں اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی خدا جانے اس کو کوئی حادثہ پیش آیا یا وہ مجھے جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا خیر اب میں بے یاروں مددکار رہ گئی تھی اب پشتاتی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے ماں باپ سے غداری کر کے گھر چھوڑ کر آنے کا کیا انجام ہوتا ہے تاہاں میرا انجام تو ابھی باقی تھا واپس گھر لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی ادھر مالک مکان نے شکیل کو تلاش کرنے میں بہت جد و جہد کی لیکن اس کو کہیں سراغ نہ ملا میں روز و شب اس کے انتظار میں کھل رہی تھی کہ اس دیارے غیر میں اس کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں تھا مالک مکان نے اس دن انتظار کیا پھر اس نے کہا کہ سچ بتاؤ کیا واقعی تم شکیل کی بیوی ہو یا تمہیں وہ کہیں سے بھگا کر لائیا ہے اگر تم سچ بتا دوگی تب ہی میں تمہاری کوئی مدد کروں گا مجھے اسے سچ بتانا ہی پڑا تب اس نے مجھے اپنے مکان میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی کہ میں اس کے کام آؤں گی میں نے یہ شرط مجبوراً مان لی کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا میں کہاں چاہتی اس نے میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا اب شکیل کی جگہ اس نے لے لی تھی کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن ایک روز اس کی بیوی کو شک ہو گیا اس نے خوش لگا لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پھر مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہیں تھا میں کہاں چاہتی کسی اجنبی نے روتا پا کر ہمدردی کی اور وقتی سہارا دیا مگر اگلی شب وہ بھی مجھے ایک گلی میں اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا میں وہاں کھڑی ادھر ادھر چلتی نگاہوں سے ہر آتی جاتی کار کو دیکھ رہی تھی کہ ایک کار میرے پاس آ کر رکھی کار کے مالک نے میرے لئے دروازہ کھولا اور میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس میں بیٹھ گئی بس پھر کیا تھا اس کے بعد تو یہ روز کا معمول ہو گیا میں بدی کے راستے پر چل پڑی تھی ہر روز ایک نیا شخص میرا میزبان ہوتا تھا اور میں اس کے پاس ایک چھت کی مہمان ہوتی تھی یہی میرا معمول اور میرا ذریعہ روزکار بن گیا فارق وقت میں صبح شام شہر کی آوارگی کرتی تھی کبھی پارک میں جا کر بیٹھتی اور کبھی لاری اڈے پر ستائی نظر آتی یوں ایک روز گول بھائی کے علاقے میں سات ہندو بھائیوں کے ہتے چڑ گئی انہوں نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا مگر وہ کالے جادو کے بادشاہ تھے میں مستقل ان کے پاس رہنے لگی وہ ساتوں اپنے گندے عمل کے لیے مجھ سے کام لیتے اور گندے طریقے استعمال کرتے مجھے کھانے کو خوراک ٹھکانا چاہیے تھا وہ مجھے اچھی خوراک دیتے تھے اور ہفتے میں دو روز کی چھوٹی بھی ملتی تھی ان دنوں میں شہر کی تفری مقامات پر گھومنے چلی جاتی اور کسی نہ کسی نئے ساتھی کے ساتھ یہ وقت بسر کر کر آ جاتی تھی اب یہ میری عادت بن گئی تھی اسی طرح میں جہانگیر روڈ پر احمد نامی لڑکے سے ملی اور وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے اس لیے میں بھاگی پھرتی ہوں اور میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے خدارہ میری مدد کرو اسی طرح کے قصے میں ہر اس اجنبی سے بیان کرتی تھی جو سر راہ مجھ سے ہمدرد بن کر ملتا تھا احمد نے واقعی مجھے مظلوم سمجھا کہنے لگا میرے پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں رکھوں البتہ میں اپنے دوست بابا کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا میں سمجھے کہ بابا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا جب ہم وہاں گئے وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سمندر کی کنارے بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بائیس تئیس سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا میں تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا احمد نے اس کو میرے بارے میں بتایا تو وہ میرے مدد کو تیار ہو گیا اس نے احمد سے کہا کہ تم لوگ جا کر کولڈرنگ وغیرہ پیو میں ایک گھنٹے تک آتا ہوں پھر اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں وہ چلا گیا احمد مجھے کولڈرنگ کی دکان پر لے آیا وہاں احمد نے بتایا کہ اس کا نام شمس ہے اچھے خاندان کا ہے لیکن ہم سب اسے بابا کہہ کر پکارتے ہیں یہ اچھی ملازمت پر ہے پیسے والا آدمی ہے اور یہاں اپنی منگیتر سے ملنے آتا ہے فاطمہ اس کی منگیتر کا نام ہے ان دونوں میں بہت محبت ہے یہ ایک دوسرے کے دیوانے ہیں تھوڑے عرصے میں ان کی شادی ہو جائے گی یہ سب احمد نے مجھے بتایا احمد شمس کے بچپن کا دوست تھا ہر راز سے واقف تھا میں نے احمد سے شمس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی ہو اس کو دیکھ کر میں نے کہا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم کسی نہ کسی طرح شمس سے میری دوستی کروا دو ابھی میں اور احمد یہی باتیں کر رہے تھے کہ شمس آ گیا کہنے لگا ایک گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں فوراں چلو وہ ہمیں لے کر یونیورسٹی روڈ پر آ گیا یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا یہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا کوئی بچہ نہیں تھا اس کی بیوی نرس تھی اور اس کا نام تسلیم تھا شوہر کا نام اخلاق تھا جو بے روزکار تھا احمد نے بتایا کہ ان لوگوں پر شمس بابا کے بہت احسانات ہیں اس لیے دونوں اس کا بہت احترام کرتے ہیں شمس نے ان سے میرے رہنے کے لیے پوچھا تو وہ دونوں مجھے اپنے ہمراہ رکھنے پر تیار ہو گئے میں اخلاق اور تسلیم کے گھر پر رہنے لگی جاتے ہوئے شمس نے مجھے خرش کے لیے دو ہزار روپے بھی دیئے کہ یہ رکھ لو اور ضرورت ہو تو احمد کو فون کر کے بتا دینا میں اس کے ہاتھوں پیسے بھیج دوں گا میں اب نہیں آؤں گا البتہ احمد تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا شمس چلا گیا اس کے بعد وہ نہیں آیا احمد آتا تھا میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی چند دنوں میں ہی میں اور وہ ایک ہو گئے یہ وقت کی ضرورت تھی مگر میری روح کی ضرورت شمس تھا اب میں اس کی چاہت میں بے قرار رہنے لگی تھی میں شمس کو پانا چاہتی تھی مگر کیسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا اور نقابل برداشت ہوتا گیا تب میں نے احمد کو بتا دیا کہ میں شمس کو اپنانا چاہتی ہوں اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو وہ فاطمہ کو دل و جان سے چاہتا ہے وہ اس طرح کا لڑکا نہیں ہے وہ بہت سر پھیرا لڑکا ہے دوبارہ ایسی بات مو سے مت نکالنا ورنہ وہ تمہیں جان سے بھی مار دے گا تم اسے نہیں جانتی وہ جس قدر رحم دل ہے اسی قدر سخت دل بھی ہے اس کا خیال میرے دل میں بس کیا ہے احمد میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں اس لیے بتا دیا ہے میں نے التجا کی یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو تم کیا ہو اور وہ کیا ہے ذرا یہ بھی تو سوچو یہ بات میرے دل کو لگی کہ میں ایک گمراہ ہستی اور وہ ایک شریف خاندانی لڑکا میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہ تھا مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی میں نے شمس کو مکمل پھانسنے کا پروگرام بنا لیا ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیر مرائی قوت میری مدد کر رہی ہے اور نئی نئی باتیں میری دماغ میں ڈال رہی ہے اب میرے پروگرام کے دوسرے حصے میں شمس کو یہاں بلانا اور رات کو روکنا تھا تاکہ میرا کھیل مکمل ہو سکے اس کے لیے میں نے تسلیم سے مدد چاہی پہلے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم کتنی احسان فراموش ہو جس نے تمہیں پنہا دی تم اسی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو اس کی شادی ہونے والی ہے اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو مگر میں نہیں مانی اور تسلیم کے سامنے بہت روئی خدا کے واسطے دیئے اور اس کو رازی کر لیا وہ میری مدد کو تیار ہو گئی میں نے احمد کی منت کر کے شمس کو بلوایا کیونکہ احمد جو پہلے ہی مجھ پر فیدا تھا میری بات مان گیا اور شمس کو لے آیا تسلیم نے چائے بنا کر دی تو میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر شمس کو پلا دیں چائے پینے کی تھوڑی دیر بعد ہی شمس کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا میں نے کہا کہ صبح تک گہری نیند سوتا رہے گا اب تم جانو مگر اسے کچھ ہو گیا تو تم ہی اسی کی ذمہ دار ہوگی احمد نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا یہی کہا کہ تم جاؤ اور کل آنا کل تمہیں سب پتا چل جائے گا اخلاق سے اس کی بیوی نے کہا کہ شمس بھائی کو نیند آ گئی ہے وہ سو گئے ہیں شمس اس کی غیر موجودگی میں آیا تھا اخلاق کو کچھ علم نہ تھا کہ یہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں میاں بیوی دونوں سونے چلے گئے اب میں اور شمس کمرے میں تنہا تھے وہ بے خبر گہری نیند سو رہا تھا رات میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے جاگ جائے مگر نیند آور گولیوں کا اثر تھا کہ وہ بیدار نہ ہوا اور جب وہ بیدار ہوا میں نے اداکاری شروع کر دی میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی وہ پوچھنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں نے روتے ہوئے کہا کیا اسی لئے تم نے مجھے پناہ دی تھی کہ میری عزت خاک میں ملا دو یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو میں نے زندگی میں کبھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کیا میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں اور اس برائی سے دور بھاگتا ہوں تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو شور سن کر اخلاق اور تسلیم بھی آ گئے جب ان کو ساری بات پتا چلی تو وہ خاموش ہو گئے ظاہر ہے کہ وہ بھی شمس کو ہی غلط سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ میں نے اپنا لباس پھار لیا تھا میری حالت خستہ دیکھ کر شمس بھی پریشان تھا وہ جانے لگا تو تسلیم نے پوچھا بھائی پھر کب آو گے کہنے لگا کہ شام کو آؤں گا یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری چال میں پھنس چکا ہے احمد آیا تو میں نے ساری بات بتا دی اور قسم دی کہ خاموش رہنا کسی کو کچھ مت بتانا بلکہ میرا ساتھ دینا ورنہ میں تمہاری اور اپنی دوستی کے بارے میں تمہاری بیوی اور گھر والوں کو بتا دوں گی اور تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ شمس کو کچھ نہیں بتائے گا بلکہ میرا ساتھ دے گا بے شک اسے حاصل کرنا مشکل تھا شمس مر تو سکتا تھا لیکن اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا پھر بھی میرے دل کی لگی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کوشش تو کروں شام میں شمس آ گیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہاں رات بھر سویا کیوں میں نے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے چائے میں ملا دیا تھا کچھ جس کی وجہ سے اس کو نیند نے جکڑ لیا اس نے میرے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا مگر وہ بہت پریشان تھا گو مگو کی کیفیت میں تھا اس نے سوال کیا شازیہ سچ بتاؤ آخر تم چاہتی کیا ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تب ہی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن فاطمہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا اس نے کہا اس ایک مطالبے کے علاوہ تم مجھ سے جو مانگو گی دوں گا جو چاہیے لے سکتی ہو جتنے پیسے چاہیے مانگ لو میں نہیں مانی بلکہ میں نے کہا کہ میں یہ کیس پولس کی حوالے کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس کے بعد جو ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلا گیا احمد جو کے پہلے بھی میری مٹھی میں تھا اس نے مجھے بتایا کہ شمس اپنی ماں سے بہت ڈڑتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا احمد نے کہا تو میری امی کے ساتھ شمس کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر اس کی ماں کے دل میں رحم جکاؤ اور کابو کر لو تو تمہارا کام ہو جائے گا دوسرے روز میں احمد کی والدہ کے ہمرا شمس کے گھر پہنچ گئی شام کا وقت تھا اور شمس گھر پہ نہیں تھا میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے لیکن وہ اب مجھے گھر نہیں لاتا اسی لیے میں احمد کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں احمد کی والدہ نے بھی یہی گوائی دی کہ یہ ایک شمس کی بیوی ہے یہ گوائی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی تھی اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں ایک تفان آ گیا ایک ہنگامہ ہو گیا تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے میں نے مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ ہم دردیاں حاصل کر لی وہ سب شمس کو برا بھلا کہہ رہے تھے رات گئے شمس آ گیا مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر وہ حق کا بکہ رہ گیا بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے جواب دیا کہ تم تو نہیں لا رہے تھے لہٰذا میں خود آ گئی ہوں اپنے گھر وہ کہنے لگا یہ تمہارا گھر کب سے ہو گیا جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں میں نے جواب دیا اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں یہ بات سن کر شمس زور سے اچھلا کیا بکواس لگا رکھی ہے چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ بکواس کر رہی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بے گھر تھی میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور اب یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے یہ فرادیا عورت ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اس کو یہاں سے نکالیں وہ جو بھی کہتا رہا مگر اس کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے انہوں نے مظلوم اور سچا سمجھ کر میرا ساتھ دیا اور شمس کو برا بھلا کہتے رہے اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا مگر کسی نے اس کی ایک نہ مانی اس کے بڑے بھائی نے یہاں تک کہہ دیا اگر یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو ہم تمہارا اس سے دوبارہ نکاہ کرا دیتے ہیں پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی یہ عورت ذات ہے ہم اس کو بیاثرہ نہیں کر سکتے شمس غصے میں گھر سے چلا گیا اور تین دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے اس کی ماں بہت پریشان تھی وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے مگر میں ان کو رو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں انہوں نے مجھ سے نکاہ نامے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ شمس کے پاس ہے انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا بعد میں وہ آیا آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر یہ بالکل خاموشی سے ہوگا میں نے انتظام کر لیا ہے کل میں اس کے ساتھ نکاہ کر لوں گا کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آگئے ہمارا نکاہ ہوا میں بہت خوش تھی مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنی سب گھر والوں کو جمع کیا ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح پولس کے نام پر کس نے مجھے بلیک میل کیا ہے میں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اس نے طلاق نامہ اور حق مہن نکال کر مجھے دے دیا بولا کہ تمہاری نکاہ کرنے کی خواہش پوری ہو گئی اب تم کوئی کیس مجھ پر نہیں کر سکتی فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اس کے گھر والوں نے اسے بہت روکا مگر اب وہ بلکل بدل چکا تھا اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی میرے معاملات میں نہیں بولے گا نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا اپنی جان دے دوں گا سب خاموش ہو گئے شمس نے مجھے گھر سے نکال دیا میں جیت کر بھی ہار گئی دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی وہ میرے پرانے آشنا تھے جب ان کو ساری بات بتائی وہ میری مدد پر امادہ ہو گئے اور بولے کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس کی کارٹ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے دانے دانے کا محتاج ہو جائے گا کچھ عرصے میں پاگل ہو کر مر جائے گا گیروں نے اپنا عمل شروع کر دیا ساری رات عمل کی میفل سجائی گئی اس میفل کے درمیان انہوں نے شمس کے سات پتلے بنائے گندگی میں ان کو لطپت کر دیا اور رات ہی کو میرے ساتھ جا کر سات مختلف قبروں میں دفنا دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو اب اس کی بربادی کا تماشا دیکھو وہ اب فاطمہ سے شادی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا وہ اس کو ٹھکرا دے گا ہم نے ایسا عمل کیا ہے ان کی باتوں سے میں بہت خوش ہوئی یہیں بس نہیں کیا بلکہ میں ان جادوگروں کی بچی کو لے کر شمس کی سالی کے گھر چلی گئی اتفاق سے شمس بھی اپنی سالی کے گھر بیٹا تھا میں نے وہاں بہت ہنگامہ کیا سب کو بتایا کہ میں شمس کی بیوی ہوں اور یہ اس کی لڑکی ہے یہ نہ تو گھر آتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے اب میں کیا کروں شمس کی سالی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے والدین یعنی فاطمہ کے گھر چلی گئی وہاں ایک اور ہنگامہ ہوا فاطمہ نے بغیر تصدیق کیے شمس کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اسے برا بھلا کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی کسی نے شمس کی حمایت نہیں کی سب نے میری بات مان لی افسوس فاطمہ پر ہوا کہ وہ شمس سے ملے بغیر اس کے خلاف ہو گئی میں نے سوچا یہ سب کالے جادو گھر کی وجہ سے ہوا ہے سب اس کے خلاف ہو گئے ورنہ اس بچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس کے منگیتر اس کے خلاف ہو گئی جسے مجھے بھرپور کامیابی ملی اس کے بعد اس کی آفیس اور اس ہر جگہ جہاں وہ جاتا تھا میں جا کر ایسی ہی باتیں کرتی تھی کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اب تو ساری دنیا اس کی بہری ہو گئی ہے لوگوں کی تنز بھری حکارت امیز نظروں سے تنگ آ کر اس نے آفیس، گھر ہر جگہ جانا چھوڑ دیا لا پتہ ہو گیا شاید اس نے شہر چھوڑ دیا تھا سال بھر میں اس کو تلاش کرتی رہی اور بدنام ہوتی رہی لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا ہے ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ وہ اب یہاں نہیں آتا اس دوران بدنامی سے ڈر کر اس کے گھر والے بھی کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے مسلسل دفتر نہ جانے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر نہ جانے کہاں چلا گیا مجھے آخر اس کا خیال چھوڑنا ہی پڑا تاہم پیٹ کا دوزک بھی بڑھنا تھا احمد اور اخلاق بھی مجھ سے بزار ہو چکے تھے عورت ہونے کے ناتے ایک تسلیم تھی جو میرے ساتھ تھی لیکن وہ بھی آخر کار مجھے چھوڑنے والی تھی بس مجھے اپنی پرانی ڈگر کو پھر سے اپنانا پڑا اور میں اپنی پرانی روش پر آ گئی اب میں ہر نئے دوست کو اپنے غم کی داستان سناتی جو شادی کی آفر کرتا میں اسے نکاح کر لیتی مگر پھر طلاق لے لیتی مجھے میرے اندر کی بچینی کسی کے ساتھ زیادہ دن عباد نہ رہنے دیتی تھی اور چین نہیں لینے دیتی تھی میں شمس کو پانا چاہتی تھی اور یہ عمر میرے اختیار میں نہیں تھا شادی میں پیٹ کی مجبوری کی خاطر کر تو لیتی تھی مگر نبھانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی میں نے اس دوران چار بار شادیاں کی مگر کسی شہر کے ساتھ ایک دو سال سے زیادہ نہ رہ سکی میں ہر ماہ شمس کے آفیس اور فاطمہ کے گھر اس کا پوچھنے جاتی تھی مگر وہ کہتے تھے اس کو یہاں آئے عرصہ گزر چکا ہے دوبارہ نہیں دیکھا تب ہی ایک روز یاد آیا کہ ہندو جادوگروں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پاغل ہو کر مر جائے گا شاید وہ مر گیا ہے ورنہ کبھی تو کسی کو نظر آ جاتا آج سے دو سال پہلے میں صدر گئی تھی اچانک مجھے شمس نظر آ گیا یہ مغرب کا وقت تھا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا اپنا شک دور کرنے کے لیے میں اس کے پیچھے پیچھے گئی وہ مسجد چلا گیا میں اس کے انتظار میں باہر کھڑی ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا رمال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا جیسے رو کر آ رہا ہو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی چہرے پر نورانی روپ تھا اور گھنی داڑی رکھ لی تھی جو اس کی سفید رنگت پر بھلی لگ رہی تھی لیکن دکھ اور کرپ اس کی آنکھوں سے آیا تھا وہ بہت دکھی لگ رہا تھا میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھی مجھ میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ اس کو روک کر بات کر لوں وہ سب سے بینیاز میرے پاس سے گزر گیا میں اس کے پیچھے پیچھے گئی مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا وہ تو چلا گیا مگر اپنی ایک چھلک دکھا کر میرے ضمیر کو بیدار کر گیا سوچنے لگی اس کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے اور یہ وہ مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی تھی وہ مجھے گندگی سے نکال کر اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا اور مجھ بدبخت نے اس کے ساتھ کیا 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 اپنی غرص کی خاطر نیک آدمی سے اس کا سب کچھ چھین لیا اس کو تبہو برباد کر ڈالا پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی میں نے سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے شمس پر کرائے کالے جادو کی کاٹ کروا کر رہوں گی اور فاطمہ کے پاس جا کر اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی اور میں سو گئی مگر صبح میرے لئے قیامت سے کم نہ تھی میرے ایک ہاتھ اور پاؤں پر فالش ہو گیا تھا میرا شہر مجھے ہسپتال لے گیا وہاں سے تزدیک ہوئی کہ رات کو فالش کا حملہ ہوا ہے اور اب میں مازور ہو چکی ہوں دو سال علاج ہوا مگر کچھ فرق نہ پڑا دوائیں سخت تھیں کچھ عرصے بعد میرا خون بننا بند ہو گیا اور میں زرد پڑتی گئی جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ میرے جگر میں کینسر ہے جو آخری محلے میں ہیں ڈاکٹروں نے تین ماہ کی محلت دی ہے دن رات اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں شاید مجھے معافی مل جائے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور فاطمہ یہ کہانی پڑھ لے اور مجھے معاف کر دے تو میرے آگے کی زندگی آسان ہو جائے میری دعا ہے خدا کرے پھر سے وہ ایک ہو جائیں اور ان کو زندگی کی تمام خوشیاں حاصل ہوں اور مجھ بتنصیب کو بھی معافی مل جائے تاکہ سکون سے مر سکوں سچ ہے کہ اللہ پاک نیتوں کا امین ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے کے لیے غلط سوچتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے مگر جو انجام میرا ہوا اللہ کرے کسی کا نہ ہو